ہم پاکستانی ستاروں کے لئے کچھ بھی کہیں لیکن ان کا دین اور ایمان ان کے ساتھ ہے کچھ لوگ اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور وہ صرف اللہ اور ان کے درمیان ہی رہتی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا دکھاوا کریں اس لئے ہم کبھی اندازہ بھی نہیں لگا پاتے کہ وہ اپنے فرائز اور دیگر سنتوں کا کتنا احتمام کرتے ہیں پاکستانی ستاروں میں کئی لوگ رمضان کے مہینے میں نہ صرف اپنی بادتوں کا احتمام کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال کرتے ہیں زینب قیوم پاکستانی موڈل اور اداکارہ زینب قیوم یعنی زی کیو ایک ایسی انسان ہے جن کو لوگ بہت محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں زینب قیوم کئی سالوں سے اعتقاف میں بیٹھتی آئی ہیں اور اس سال بھی انہوں نے فیس بک پر یہ سٹیٹس لگایا کہ چاند رات تک رابطہ منکتہ ہونے جا رہے ہیں یعنی وہ اب اعتقاف میں بیٹھ چکی ہیں اور ان کی عبادات کا سلسلہ تمام بڑی راتوں پر محیط ہوگا زینب قیوم کے اس سٹیٹس پر لوگوں نے انہیں دھیروں مبارک بات دی اور کہا کہ وہ انہیں دعاوں میں یاد رکھیں ہر سال کی طرح یشما گل یشما گل نے کچھ عرصہ قبل سمینہ پیرزادہ کے شو میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ اپنی ایک الگی دنیا میں مگن تھی اور ان کی زندگی سکون سے کوسو دور تھی پھر انہیں پڑھائی کہ دوران ایک ایسی دوست ملی جو سکاف وغیرہ پہنتی تھی اور یشما گل کی زندگی میں وہ بہت بڑی تبدیلی لائی وہ یشما جو نماز قرآن اور دیگر فرائض سے دور تھی اسے اس دوست نے کہا کہ تم صرف ایک مہینہ میرے کہنے سے کرو یشما نے کہا کہ میں نے یہ کیا اور جب ختم ہو گیا ٹارگٹ تو پھر انہیں اپنی زندگی میں ایک کمی سی محسوس ہوئی اور یوں میں ایک سچی مسلمان بننے کے قریب ہوئی یشما گل اس سال اعتقاف میں بیٹھی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ اب چاند رات تک کوئی رابطہ نہ ہو پائے گا انہیں بھی دعاوں میں یاد رکھا جائے کبرہ خان ادھاکارہ کبرہ خان پچھلے سال بھی اعتقاف میں بیٹھی تھی اور اس سال وہ ایک بار پھر اعتقاف میں بیٹھی ہیں انہوں نے عید کے تمام ریکارڈنگ سے موزرت کر دی اور پچھلے دنوں وہ اعتقاف کے سفر پر چلی گئی ہیں دعا ہے کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوں آپ کو کس ادھاکارہ کا اعتقاف میں بیٹھنا اچھا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہن سکیں شکریہ